ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا رہتا تھا اس نے ایک رات اپنے سیکیورٹی انچارچ کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں شہر کے ایک کنارے پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی گرہ پڑا ہے بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ پڑھاتا لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی ادھر آؤ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہیں سکے کیا بات ہے بادشاہ نے کہا آدمی مرہ پڑا ہے اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا کون ہے یہ شخص اور اس کے گھر والے کہاں ہے لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گناہگار انسان ہے تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے چلو اس کو اٹھائے اور اس کے گھر لے چلتے ہیں لوگوں نے میت کو گھر پہنچا دی اس کی بیوی نے خاون کی لاش دیکھی تو رونے لگی لوگ چلے گئے لیکن بادشاہ اور اس کا سیکیورٹی انچارچ وہی عورت کا رونا سنتے رہے وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے سلطان مراد یہ سن کر بہت متعجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہ بات کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ تک لگانے کو تیار نہیں تھے اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع ہوتی اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خوابند ہر روز شراب خانے جاتا تھا جتنی ہو سکے شراب خریدتا تھا اور گر لاکر ایک گڑے میں بہا دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو گیا ہے اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا تھا اور اس کو ایک رات کی عجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے کوئی یہاں تمہارے پاس آنے سکے گر آ کر کہتا تھا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور ایک نوجوان مسلمان کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے رہتے تھے میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مرے گا لوگوں نے تجھے غسل نہیں دینا اور نہ تیری نمازی جنازہ پڑھنا ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے وہ مسکرا دیتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا کہ تُو گبرامت تُو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ علماء اور اولیاء پڑھیں گے یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں کل ہم اس کو غسل دیں گے اور ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تتفین بھی ہم ہی کروائیں گے چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ وقت علماء اولیاء اور کسیر عوام نے پڑھا آج ہم بظاہر کچھ دیکھ رہے ہیں محض دوسروں سے سن کر ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دلوں کے راز جان لے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں شکریہ